بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے تمام ساتھیوں کو دوستوں کا سلام علیکم و رحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کے بارے میں نیٹ ورکنگ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں یہ کیوں یوز کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے استعمال کرنے کا تو پہلے تو ہم صرف دیفنیشن دیکھتے ہیں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہوتی کیا ہیں تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کچھ ڈیوائسز ہوں گی جو نیٹ ورکنگ میں استعمال ہوں گی یہ الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں جو ایک کمپیوٹر کو ایک جو بھی کمپیوٹر نہ ہو چاہے پرنٹر ہو چاہے مشین ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن نیٹ ورکنگ کے مطالق کوئی چیز ہو اس کو آپس میں جوڑتی ہے ٹھیک ہے جی نام سے ظاہر ہے ایسی ڈیوائسز دیکن شیئر فائلز اینڈ رسورسز لائک پرنٹرز لائک فیکس مشین تو ڈیوائسز یوز تو سیٹ اپ ار لوکل ایریا نیٹ ورک یا تو یہ ڈیوائسز لوکل ایریا نیٹ ورک میں بھی کام کریں گی یا میٹو پولٹن میں بھی کام کر سکتی ہیں یا وین میں بھی کام کر سکتی ہیں تو لین ریکوائر دہ ہب عام طور پر ہب استعمال ہوتے ہیں اس میں سوچز استعمال ہوتے ہیں اس میں راؤٹر استعمال ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی نیٹ ورکنگ ڈیوائسز ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ رہیے کمیونکیشنگ ڈیوائس بھی سے کہہ سکتے ہیں اور نیٹ ورکنگ ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں تو اب یہ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز آپ نے پڑا ہوگا او ایس آئی موڈل یہ نیٹورکنگ ڈیوائیسز اوائیس آئی موڈل میں کن کن لیئرز پر کام کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے چارٹ ہیں یہ ان ان لیئرز پر کام کریں گے فیزیکل لیئرز پر ہب اور سوچ کام کرے گا ڈیٹا لنک لیئرز پر سوچز اور بریجز کام کریں گے نیٹورک لیئرز پر راوٹر کام کرتا ہے ٹرانسپورٹ لیئرز پر گیٹوے سیشن پریزنٹیشن اور پریزنٹی اپلیکیشن لیئرز پر یہ ساروں پر گیٹوے کام کرتا ہے یہ میں نے اس وجہ سے بتایا پہلے اوائیس آئی موڈل کے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نیٹورکنگ ڈیوائیسز کس کس لیئر پر کام کرتی ہیں تو یہ نیٹورکنگ ڈیوائیسز ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی اس ویڈیو میں نیسی کارڈ ہے ریپیٹر ہے موڈیم ہے بریج ہے ہب ہے سوچ ہے اور راوٹر ہے تو دیز آر دا نیٹورکنگ ڈیوائیسز تو ہم ایک ایک بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں تو نیٹورکنگ ڈیوائیسز یا کوئنیکٹنگ ڈیوائیسز کو ہم ویسے دنیا دی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک نیٹورکنگ ڈیوائیسز کلاتا ہے اور ایک کلاتا ہے انٹر نیٹورکنگ ڈیوائیسز دونوں میں کیا فرق ہے نیٹورکنگ ڈیوائیسز وہ ڈیوائیسز جو نیٹورک میں استعمال ہوتی ہیں یعنی کہ ریپیٹرز ہو گئے بریجز ہو گئے ایک ہوتا ہے انٹر نیٹورکنگ ڈیوائیسز نیٹورکوں کا نیٹورک یعنی کہ بڑا نیٹورک یعنی کہ وین جسے کہتے ہیں وائیڈ ایریا نیٹورک ان میں آپ راوٹر استعمال کر سکتے ہیں اور گیٹوے کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دو قسم کے نیٹورکنگ ڈیوائیسز نیٹورکنگ اور انٹر نیٹورکنگ ڈیوائیسز ہیں تو ایک ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں جی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی نیسی کارڈ نیٹورک انٹرفیس کارڈ نیٹورک انٹرفیس کارڈ یاد رکھنا جی ایک کمپیوٹر کو کیبل کے ساتھ ملاتا ہے جو آپ کے پیچھے سے کیبل آ رہی ہے کوئی بھی کیبل ہوگی تار ہوگی اس کو آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرے گا ٹھیک ہے جی فیزیکل انٹرفیس بیٹوین دہ کمپیوٹر یہ اس کی شکل ہے آپ کو سامنے بتائی گئی ہے یہ ایک اس قسم کا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے آج کل بیلٹ ان آ رہے ہیں یہ کمپیوٹروں میں لیپٹ آفز میں آج کل یہ بیلٹ ان ہوتے ہیں چندر سے تک پہلے تک یہ نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہے اس کا الگ سے استعمال ہوتا تھا تو it repeats data یہ data کو repeat کرتا ہے data کو send کرتا ہے اور control the flow of data اور data کے flow کو control کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں data کو send کرنا اس کو control کرنا اس کے flow کو control کرنا یہ نیسی کارڈ کا کام ہوتا ہے اچھا یہ اس کا ایک اور بھی کام ہے it can also receive and translate data into bytes data کو bytes میں change کر دینا یعنی کہ bytes آپ جانتے ہیں bits اور bytes ان میں change کرنا یہ بھی اس کا کام ہے اور جو motherboard کو سمجھ سکیں یعنی کہ motherboard جو آپ پر CPU ہے یعنی کہ پروسیسر ہے وہ bytes کو ہی سمجھتا ہے یعنی کہ 123 کو سمجھتا ہے تو یاد رکھیں جی NIC card جو ہے it has specific mac address NIC card کا اپنا ایک mac address ہوتا ہے یعنی کہ hardware address ہوتا ہے وہ تقریبا 48 bit کا ہوتا ہے 48 bit کا mac address ہوتا ہے mac mac مطلب hardware address ہر NIC card کا اپنا اپنا mac address ہوتا ہے تو internet جو ہے عام طور پر local area network یعنی کہ internet is a physical and data link layer technology ہے اور for local area network تو internet جو عام استعمال کرتے ہیں networking کی ایک technology ہے وہ عام طور پر physical اور data link layer پر کام کرتی ہے تو یاد رکھیں جی NIC card جو ہے وہ ایک device ہے جو آپ کی computer کو cable کے ساتھ attach کرے گا اور اس کا بنیادی کام data کو control کرنا data کے flow کو control کرنا اس کو receive کرنا اور translate کرنا into bytes میں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں repeater repeater بھی ایک networking device ہے جیسے کہ آپ کو شکل میں بتایا جا رہا ہے یہ ریپیٹر کی شکل ہے آپ کے سامنے repeater کا بھی یہی کام ہے بس بنیادی فرق ایک ہے repeater generate incoming electrical wireless یا optical signals with physical media یعنی کہ like ethernet یا wi-fi ٹھیک ہے and translate and transmission can only spans limited distance تو repeater کا بنیادی کام یہی ہے کہ data کو repeat کرنا نام سے ظاہر ہے repeat کرنا repeat کر دینا اس کو جلا سا repetition میں لے آنا یعنی کہ signal کمزور ہو چکا ہے اس کو جلا سا generate کر دینا repeat کر دینا تو it can only spans limited distance تو یاد دکھیں repeater عام طور پر limited distance میں ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے data اور repeater جو ہے attempts and preserve signals integrity and extend the distance over which data can safely travel تو data کو extend کر دینا اور اس کا جو distance ہے وہ ذرا سا بڑھا دینا یہ بنیادی کام ہے repeater کا تو repeater کا ایک اور بھی کام ہے کہ وہ signal میں سے unwinded noise shore کو بھی remove کرتا ہے repeater remove the unwinded noise into the incoming signal اور ایک اور کام بھی یہ کرتا ہے یعنی کہ it filters the signal data کو filter کر دینا filter کا مطلب وہی unwinded signal کو remove کر دینا یعنی کہ filter کر دینا یہ بھی repeater کا کام ہے اور repeater یاد رکھیں جی physical layer پہ کام کرتا ہے osi جو آپ نے layer ابھی دکھائی ہے میں نے اس میں پہلا layer جو ہے یعنی کہ osi layer پہ کام کرے گا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں میں دوبارہ بتایتا ہوں یہ دیکھیں osi یہ دیکھیں physical layer پہ کام کرے گا یہ یہ دیکھیں repeater آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی repeater physical layer پہ ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی repeater آپ کو سمجھ آ گئی ہے repeater physical layer پہ کام کرے گا ہم آتے ہیں modem کی طرف modem is also networking devices modem یہ لفظ ہے latent کا اور یہ لفظ نکلا ہے modulator اور demodulator سے modulation یا demodulation modulation کسے کہتے ہیں جی modulation digital information کو analog signal میں change کرنا یہ کام ہے modulation کا اور demodulation اس کا اولٹ ہو جائے گا یعنی کہ analog signal کو واپس digital signal میں change کر دینا یہ modulation اور demodulation کا کام ہے تو modem کا کام یہ یہ کہ آپ کا digital signal کو analog میں اور analog signal کو digital میں change کرنا یہ modem کا بنیادی کام ہوتا ہے modem عام طور پر internet service provider میں کام کرتا ہے is required to complete the connection to the internet یعنی کہ آپ نے internet لگانا ہے یا آپ نے کچھ device لگانا ہے اپنے گھروں میں یا کہیں بھی تو یہ internet service provider جو companies ہوتی ہیں وہ آپ کو modem کچھ دیتی ہیں وہ modem یہی کام کرے گا کہ آپ کے computer کا data ہے وہ عام طور پر digital ہوتا ہے اور جو lineیں جا رہی ہیں telephone کی lineیں اس میں عام طور پر analog signal travel کرتا ہے تو modem کا بنیادی کام یہی ہو گیا کہ آپ کے digital signal ہے اس کو analog میں اور analog کو واپس digital میں change کرنا تو modem عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک dsl ہے اور ایک adcl ہے dsl کا مطلب digital subscriber line اور adsl کا مطلب asymmetric digital subscriber line it has two types modem ہے two types ڈی ای سیل اور adsl اب پڑھتے ہیں جی hubs hub کیسے کہتے ہیں یہ بھی networking کی device ہے عام طور پر hub کی دو قسمیں پہلے آپ جہن میں یہ رکھیں active hub اور passive hub active hub جو ہے it can amplify the signal signal کو amplify کرتا ہے جب کہ passive hub signal کو amplify نہیں کر سکتا یہ دو بنیادی فرق ہے active hub میں اور passive hub میں اب اس کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں there are two types of hub جی سے کہ ابھی میں بتایا active hub ہے اور passive hub ہے passive hub simply connect all ports together electrically and are usually not powered اس کو اکثر powered کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہ ports کو connect کرتا ہے ایک port کو دوسرے port کے ساتھ connect کرے گا اور عام طور پر اس کو power کی یعنی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی جب active hub ابھی میں نے بتایا use electronics to amplify and clean up the signal signal کو amplify بھی کرتا ہے اور signal کو clean بھی کرتا ہے اور دوسرے ports کو signal کو بھائٹ کاز بھی کرتا ہے یہ active hub کا کام ہے حب ڈوائس to the link several computers together بہت ہے hub بھی کام کرے گا بہت سے کمپیوٹر کو آپ جوڑ دینا یہ بھی hub کا کام ہے جس طرح آپ نے پچھلے networking device میں پڑھا تو hub کا بھی کام ہے بہت سے کمپیوٹر کو آپ میں جوڑ دے گا اچھا ایک اور بھی کام کرے گا hub there repeat any signal that comes in one port and copied it to the other ports repeater کا کام بھی یہی تھا جو آپ نے پڑھا ہے لیکن hub کا کام بھی یہی ہے کہ repeat any signal کو repeat کرے گا جو ایک port پہ سگنل آرہا ہے اس کو دوسری port پہ copy کر کے repeat کر دے گا it process that also called broadcasting اس کو عام طور پر broadcasting بھی physical layer پہ کام کرتا ہے physical layer جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ لیکن physical layer پہ hub بھی کام کرتا ہے hub اور repeater دونوں devices physical layer پہ ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی hub کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی hub بھی ایک communicating device ہے یعنی electronic یعنی communication کی device ہے اب آتے ہیں bridges کی طرف what is a bridge bridge کا بھی کام یہی ہے کہ دو topologies کو آپس میں جوڑ دینا topology آپ کو معلوم ہے networking کی ایک ساخت ہے ایک ایک قسم کی topology ہے ایک layout ہے تو they join similar topologies and are used divide network segments ایک network segment کو دوسرے network segment جوڑنا وہ bridge کا کام ہے تو عام طور پر bridge بھی کام کیا کام کرتا ہے filter traffic on the basis of mac address mac address کے مطابق data کو filter کرے گا mac address دیکھا جائے گا اس کے مطابق data کو آنے دے گا یا روک دے گا ٹھیک ہے جی اور it is aware of the destination data کو جانا ہے اس کو جانتا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ address موجود ہوتے ہیں اور it is able to forward packets otherwise bridge will forward the packets all the segments they are more intelligent than the repeater but are unable to move data across multiple networks simultaneously یاد اکھنا جی bridge repeater intelligent device repeater جو ہے وہ تمام ports کو data send کرتا تھا جب bridge پہلے address کو پڑے گا کہ address data کو mac address device پر جانا ہے اسی کے مطابق data کو آگے بھیجا جائے گا اگر نہیں پتا ہوگا اس کو bridge کو تو data کو آگے نہیں بھیجتا یعنی کہ data کو filter کرے گا جیسے کہ آپ کے سامنے یہ definition لکھ ہوئی ہے تو unlike the repeater bridges can filter out noise noise کو بھی دور کرتا ہے جب کے OSI model میں یاد اتنا bridge جو ہے وہ data link layer پہ کام کرتا ہے یہ ریکھیں data link layer نظر آرہی ہے آپ کو یہ bridge اس پہ کام کرے گا آگے switch پڑیں گے وہ data link layer پہ کام کرتے ہیں bridges اور switches دونوں data link layer پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو multiple collision domain but single broadcast domain یاد اکھنا bridge جو ہے multiple collision domains بنتے ہیں but single broadcast domain جب کہ broadcast domain ایک ہوتا ہے جب que collision domain بہت زیادہ ہوتے ہیں جو networking کے students ہیں وہ اکثر جانتے ہیں کہ collision domain کسے کہتے ہیں اور broadcast domain کسے کہتے ہیں تو bridge کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ collision domain کو break کرتا ہے اس میں multiple collision domain بن جاتے ہیں جب کہ broadcast domain اس میں ایک ہی رہتا ہے بنیادی نقصان کے bridge کا the main disadvantage of the bridge is that they cannot connect this similar network type to perform intelligent path selection یعنی کہ bridge کا بنیادی نقصان یہی ہو گیا کہ وہ دو مختلف network کو نہیں جوڑ سکتا cannot connect this similar network ایک جیسے network کو آپس میں جوڑ سکتا ہے لیکن ایسے network جو مختلف مختلف ہوں جو بہت نقصان یعنی یہ intelligent device نہیں ہے for that function you would need a router تو اس کے لئے ہم router یا سو چیز کا استعمال کریں گے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے bridge کی ایک figure ہے یہ ایک network section ہے ایک network section یہ ہے یعنی کہ ایک network یہ ہے ایک similar network network ہے یہ bridge لگا ہے اور ایک network یہ بھی ہے ایک network ہوگی ایک یہ ہوگی نہیں کہ 3 network کو آپ میں جوڑا ہے لیکن similar networks ہیں تو bridge بلکل اس میں کام کر سکتا ہے اب آتے ہیں جی سوچیز کی طرح what is our switches یہ بھی networking device switches is a computer networking device that connects table on the basis of source back address of the frame تو switch کا منیادی کام یہ ہے کہ mac address کو populate کرتا ہے یعنی اس کی basis پر traffic کو آگے لے جاتا ہے mac address کو دیکھا جائے گا اگر switch کے پاس mac address ہو اس ہی کی مطابق data آگے جائے گا نہیں تو نہیں جائے تو کرے گا switch اس کو determine کرے گا source کو اور destination کو دیکھا جائے گا کوئی کہا سے آیا اور کہا جانا ہے and forward it appropriately یعنی کہ اس کے مطابق data کو آگے بھیجا جاتا ہے یعنی کہ source کو دیکھا جائے گا اور destination کو دیکھا جائے گا اگر switch کے پاس دون information ہے اس کے مطابق data کو آگے بھیجا جائے گا تو switch یعنی data link layer پہ کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے figure میں بتایا تھا data link layer پہ ہی کام کرے گا switch بھی تو یعنی switch بھی multiple collision domain ہوتے ہیں لیکن single broadcast domain ہوتا ہے single broadcast domain ہوگا ہی تھا اور switch کے بارے بھی یہ ہے کہ multiple collision domain and single broadcast domain vital difference اب فرق ہے جی hub میں اور switch میں vital difference بنیادی فرق ہے that all the nodes connected to the hub share the bandwidth among themselves while the device is connected to the switch port has full bandwidth all itself تو یہ آ دکھیں hub جو ہے وہ سارا شیئر کرتا ہے شیئر کرے گا یعنی کچھ حصہ دوسرے computer کو ایک حصہ دوسرے computer کو دیا جائے گا hub یہ کام کرتا جب کہ سوچ جو ہے پورا کا پورا bandwidth ہر network device کو دے گا while the device connected to the switch port has full bandwidth اس میں full bandwidth ملتا ہے جب کہ حصہ ملے گا یہ بنیادی فرق ہے hub میں اور switch میں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ سوچ لگا ہے جی ایک network یہ ہے ایک network یہ ہے ایک network یہ ہے یہ آپ کے ساتھ سوچ لگا ہے اور یہ computer server ہے کچھ بھی ہے تو یہ سرور ہے تو یہ دیکھیں یہ سوچ کا بنیادی کام یہ ہے کہ مختلف network کو آپ میں جور دی آپ دیکھیں it has 10 nodes اس میں 10 nodes بنتے ہیں communicating among the hub and 10 megabits per second یعنی کہ ہر device کو پورا پورا bandwidth ملے گا یعنی کہ 10 megabits per second ہر port کو ملے گا تو then each node may only get portion of the 10 megabits per second اگر آپ نے hub لگا ہے یعنی کہ اس میں 10 megabits per second کا کچھ حصہ ملے گا جب کہ آپ نے سوچ لگا ہے تو پورا bandwidth آپ ملے گا communication میں یہ آپ نے رکھنا ہے راوٹر کی طرف راوٹر بہت intelligent device ہے networking کی تو networking routers are highly intelligent device that connect multiple networks type and determine the best path for sending data router کا بنیادی کام یہی ہے کہ دو مختلف networking devices دو مختلف networks کو آپس میں جوڑ نا اور اس میں best path تلاش کرنا اچھا راستہ تلاش کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے data کو جوڑنا یہ بھی router کا کام ہے ٹھیک ہے تو these devices examine the incoming packets to determine the destination address of the data جس طرح سوچ کام کرتا تھا اسی طرح یہ بھی کام کرے گا کہ destination address بھی اپنے پاس یہ رکھتا ہے جہاں data جانا ہے اس کا بھی address اپنے پاس رکھے گا پھر کیا کرے گا then examines its internal routing table اپنے routing table میں اس کے پاس routing table موجود ہوتا ہے اس میں وہ دیکھے گا کہ data کہاں جانا ہے کس جگہ پہ جانا ہے اپنے routing table میں examine کرے گا اگر اس کو مل گیا data table میں تو choose the best path اس کے لئے best path تلاش کرے گا packet کے لئے through the network and switches them to the proper outgoing port اور اس کو outgoing port کی طرف بھیج دے گا ٹھیک ہے جی router کا بنیادی کام یہی ہو گیا کہ اپنے routing table میں دیکھا کہ data نے کس جگہ پہ جانا ہے اس کے مطابق data best path تلاش کر کے آگے بھیج دے گا لیکن ایک مسئلہ ہے یہ بریج سے سلو ہے کیوں سلو ہے اس وجہ سے اس میں routing table پڑا ہوتا ہے اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے اس وجہ سے یہ بریج سے سلو ہے دیکھیں لکھا بریج because they are more intelligent device so such they are analyze every packet causing packet forwarding delays because of this intelligence they are also more expensive تو switch کے ذریعے یہ expensive بھی ہے اور delay بھی کرتا ہے switch کے مقابلے میں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ اس میں routing table ہوتا ہے اور intelligent device ہے ہر packet کو analyze کریا جاتا ہے analyze کرنے کے بعد packet کو آگے forward کیا جاتا ہے تو اس راوٹر سوچ کے مقابلے میں سلو ہو جاتا ہے لیکن ہے intelligence راوٹر عام طور پر OSI model میں layer 3 پر کام کرے گا یعنی network layer پر کام کرے گا network layer router نظر آرہ ہے network layer آپ کو نظر آرہ ہے یہ دیکھیں یہ router layer 3 پہ کام کر رہے یعنی پیکٹ کی شکل میں physical layer میں bits ہوتے data link layer میں frames ہوتے network level packets ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو router layer 3 پہ کام کرتا ہے عام طور پر router van پہ ہی کام کرتا wide area network پہ when van is set up there will there will be at least two routers used اگر آپ نے کم اس کم ایک network van بنایا ہے تو اس میں کم اس کم they will be at least two routers used عام طور پہ دو router use ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک van کا set up کرنا ہے کم اس کم یہ router آپ کے سامنے دیکھیں ایک network یہ نظر بھی نظر آ رہا ٹھیک ہے جی تو یاد رکھیں multiple collision domain ہوتا ہے but single multiple domain single multiple domain multiple collision domain ہے اور یہ کم کام کرتا ہے filter کو کرے گا traffic اور لیکن ip address کے مقابلے میں ip address کے تحت یہ data کو filter کرتا ہے router جو ہے یہ یاد دکھنا ٹھیک ہے کریں ے ڈی